کہ آج کل ایک لوی کروٹی پیدا ہو گئی ہے اوکیڑی ہے کہ قبران سے جا کے سر چکھانا اوکیڑی ہے کہ مائیاں دے رچ ملے رکوٹ لے بابیدہ آ جانا یا لالا والے پیر دا اونا اپنا اس چیزنوں ضرور سوچنا ہے کہ آخر کار اے ماتا اے بائی اے گئے کیوں گئے اونا دیکھو جڑی سر مار دینے کیونکہ میں نے کہیے لکھ اچھا کہنے بھی گئے تھا کیوں گھر لہتاں ہیں کیسے یہ کھنڈ پاٹھ بھی کرایا سی منڈے دے رکھا پہندا سی وہ باہر گیا نہیں میں نے پتا ہے کرا پاٹھ کے داندہ کرایا آئے تھے ایک پاٹھ پرکاش کرایا آئے مطھا ٹھیکا آف جا کے کمرے سے بہ گئے جب پوڑے ہاتھ نے شروع کر دیتے سابقہ روایہ پہ ہے کہ جو پاٹھ ہی پاٹھ کردہ سی کہ جڑے سامنے بیٹھے اور پھورا پاٹھ سندے سا پاٹھ کرایا خدا بھی رضا لہی نہیں اکان کرتنوں راضی کرنہ نہیں نہیں سدبرانوں راضی کرنہ نہیں نہیں بلکہ تم مزدور بن گیا کہ میں اس کر کے پاٹھ کروں نہ سدبر سے تیتا شاہ میرا ملڈا باہر کلا جانا چاہیے بینٹی کردہ ہاں آج بندیاں جڑیاں ماما پہنا ہاں کوئی کہن دیا جی دنگر دودھ نہیں دندے ایس کر کے پیر دے جا کے دودھ چڑھا کے آئے کوئی کہن دیا جی میرا کروانا میں تو نراض ہی رہندا ہے ایس کر کے پیر دے دیویتے میں تیل پا کے آئیا کوئی کچھ کہندا ہے کوئی کچھ کہندا ہے پر میں ہی پچھنا ہاں کہ تھانوں ایک روحسہ کیوں نہیں کہ ایک تو تھانوں دودھ بھی مل سکتا ہے تو تم ہی مل سکتا ہے کارک بھی راس آسا دے لیں دنیا دی کوئی ادھادی نعمت نہیں ہے جنہی نعمت ساہی دے کول موجود نہ ہو کوئی نعمت ادھادی نہیں کہ جو ساہی دے کول موجود نہ ہو تمام پر نعمت ہے میرے ساہی دے کول موجود لیں لیکن تیرے کول وشواس نہیں عقیدہ نہیں یہ اگر عقیدہ لینا ہے تو آجا پائیسہ پائی نندل آل جیدی میں دو چار سترہ آل جیدے نظر کرتا ہاں فرمارے نے لکھیا ہے کنے عشق دل اچھے ڈب کے لکھیا ہے قادرِ حرکار گرگو وند سنگھ بے کسارا یار گرگو وند سنگھ آلیم الاسکار گرگو وند سنگھ کاشف الاسرار گرگو وند سنگھ عبرِ رحمتبار گرگو وند سنگھ